بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی یورپ کے اندر سخت تناؤ ہے روس اور یوکرین کے درمیان اور اس سب صورتحال میں مغربی طاقتیں جس میں نیٹو اتحاد ہے وہ بھی پوری تیاری کی ہوئے ہیں روس کی حوالے سے آئے روز بیانات آتے ہیں ہم بھی آپ کے سامنے ڈیٹیلز اور ڈیویلپمنٹس رکھتے آئے ہیں لیکن اس سب کے دوران ایک بڑا جو محاذ بنا وہ بیجنگ کے اندر بیجنگ سرمائی اولمپکس کی افتتہ تقریب وہاں پر ہونے والی اہم ملاقات ہیں اور وہاں سے پاکستان کو دورہ روس کی دعوت روسی حکام کی جانب سے یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ڈیویلپمنٹ میں پہلی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ روسی صدر ملادی میں رپورٹن اور چینی صدر شی جنگ پنگ کے درویان جو ملاقات ہوئی اس میں نیٹو کے جو توصیب سندانہ ازائم ہیں ان کی جو ایکسپنشن کا معاملہ ہے جو یورپ کے اندر اجارہ داری قائم کرنے کا سلطلہ ہے یوکرین کے معاملے کو لے کر جس طرح سے روس کے خلاف پوزیشن لے لی گئی ہے اس پر چین اور روس نے مشتر کا حکمت عملی اخدیار کی ہوئی ہے اور جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس میں چین نے واضح طور پر سائیڈ لائن کیا تھا خود کو روس کی جانب روس کے ساتھ ملایا تھا خود کو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ چین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان دیا تھا اور اوپن لی یہ کہا تھا کہ وہ یوکرین کے مسئلے پر چین کے ساتھ ہیں اب سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان اس معاملے میں روس کی جانب جا رہا ہے ٹھیک ہو سکت میں جب تناہو روج پر آہا ہے اور یہ سیدھا سیدھا امریکہ کی دشمنی لینے کی مترادف اور روسی بلاک جائن کرنے کے مترادف ہے اگر نہیں ہے تو کم از کم معنی یہی منتے ہیں دیٹیل آپ کے تھامنے رکھوں گا کہ وزرادمی مران خان کی اس دورے سے کتنا امپیکٹ جائے گا کیونکہ پہلے ہی کچھ ایسے میڈلیز کے اور سینڈرل ایشا کے کنٹریز ان کے سردہان کو روس نے اپنے ہاں بلایا اور اس کا کیا امپیکٹ کیا بہت مام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے وڈیو کو لائک کریں ملائکن پر بکلک کیجئے تاکہ آپانے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکتے ہیں اور اپنا فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے عام طور پر جب روس اور پاکستان کی تعلقات کی بات ہوتی ہے تو بھارت کو ساتھ میں رکھ کر سامنے رکھ کر دیکھا جاتا ہے جو بڑا ضروری ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ آفٹر دا پارٹیشن ایک بڑا کلوز ریلیشن ہمیں روس اور بھارت کی درمیان نظر آتا ہے سوویت یونین کے ٹوٹنے افغان وار اور اس تمام طرح سلطنے میں پاکستان ڈیفنٹلی امریکہ کی جانب رہا تو روس اور پاکستان میں ایک ڈسٹنس ضرور رہا اب اس سب کے بیچ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہزار اکیس کا آخر اور دو ہزار بائس کا آغاز یہاں سردہ آلی ہوتی ہے کہ یوکرین کی معاملے پر امریکہ اور اس کی خوفی آجنسیاں یہ رپورٹ جاری کرتی ہیں کہ انویجن ہو سکتی ہے روس ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے یوکرین پر پھر فوج کشی کرنے جا رہا ہے اس سب کے ساتھ ہی روس جوہاں وہ تیاریاں کرنا شروع کرتا ہے ڈپلومیٹک پرنٹ سے فوج کی تیاری وہ کرتا ہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 26 ممر کو روس ایک اہم ترین انویٹیشن دیتا ہے آزر بھائی جان کے پریزیڈنٹ کو وہ روس جاتے ہیں اور ان کے درمیان کچھ انڈسٹیننگز ہوتی ہیں بائی لیٹرل معاملات بڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں ریجن کو لے کر کچھ ایمپورٹنٹ ڈسکیشن دوتی ہیں جو بہت زیادہ اپن لیس ہم نے نہیں آئی کیونکہ عام طور پر روس ایک ہی روایت ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو ترکی کے وزیر خارجہ ایران جاتے ہیں اب ایران اور ترکی اور پھر آزر بھائی جانگی میں آپ کو اس کی بتا رہا ہوں کہ ان سب کے روس کے ساتھ لنک معاملات کی ساتھ ہیں اور پاکستان اب جب جا رہا ہے تو یہ الائنس کس طرح سے بلتا ہوا نظر آ رہا ہے 25 دسمبر کو چینی مازو کے ساتھ ترکی کے وزیر خارجہ ایران گئے اور کچھ چیزیں تیہ ہوئیں کیونکہ آزر بھائی جانگی کے معامل پر اکتوبر میں جو ٹینشن تھی ایران اور آزر بھائی جانگی کے درمیان وہ آپ کی علم ہے ہم ہم اس کو ویڈیو کر چکے ہیں اس کے اوپر اب ان ٹینشنز کو ایران اور آزر بھائی جانگی کے درمیان جن کو کم کرنے کے لئے ترکی نے ایک رول پلے کی اور دیفنیٹلی کئی نہ کئی روس کی اس میں ڈائریکشن اسسٹنس کچھ نہ کچھ موجود تھا کیونکہ ترکی کے تعلقات جو روس کے ساتھ ہیں وہ کو بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفائنڈ نہیں ہیں وہ کبھی کیسے ہوتے ہیں کبھی کیسے لیکن موسٹلی روس کے فیور میں ہی ہمیں جاتے میں نظر آتے ہیں بیلٹک ریجن میں بلیک سی ریجن سیچویشن یہ ہے کہ پچیس دسمبر کو ترکی کے وزیر خارجہ ایران جاتے ہیں اور اہم ترین ملاقاتیں ہوتی ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں انٹرسٹنگ باز کے ساتھ پندر دسمبر کو پچیس دسمبر اکبر یعنی ٹھیک دس دن کے بعد ایران کے وزیر خارجہ جاتے ہیں آزر بھائی جان وہاں وہ اہم ملاقاتیں کرتے ہیں اور ایک انڈرسینڈنگ ڈبلپ ہوتی ہے وہ تمام تر کرایسس جو آزر بھائی جان اور ایران کے درمیان تھے تقریباً وہ سم آپ ہوتے ہیں وہ ختم کر دی جاتے ہیں اور ان پر مٹی ڈال دی جاتے ہیں اور نئے تعلقات کا آغاز کیا جاتا ہے لیکن اس سب کے بیچ میں چھبیس نومبر کو ظاہر ہے کہ آزر بھائی جان کے پریزیڈنٹ وہ ایران کا دورہ کر چکے ہوتے ہیں اور اسی دوران ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جو ہے ان کو ایک ہم ترین دورے کی دعوت دی جاتی ہے ایران سے روس کی جانب اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دو ہفتے پہلے ان نے دورہ کیا روس کا اور وہاں کس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی دس بلین ڈالر کے اتھیاروں کی ڈیل زیرے غور ہے اور باقی تجارتی حجم جو ہے ٹریڈ جو کپیسٹی ہے دو طرفہ اس کو بڑھانے کے حال سے باتیں ہوتی ہیں یہ روس اس لیے کرتا ہے میڈل ایس میں سے ایران کو اور سنٹرل ایشیا سے آزر بھائی جان کو اور پھر آرمنیا جیسے ممالک کو ان کے ساتھ تعلقات اس لیے راستہ کرتا ہے اور ان کو اس لیے اپنے ہاں بلاتا ہے بالخصص آزر بھائی جان کو کہ جو نئی علاقہ ہی سب بندیاں ہو رہی ہیں ظاہر ہے اس تناظر میں اپنا اللہ اس مضبوط رکھ سکے بالخصص وہ کنٹریز جن کے ساتھ اس کے ٹرمز ہیں جن کے درمیان اس نے مسالیت کروائی وہ اس پر گرپ رکھنا چاہ رہا ہے ایران تو ڈیفرنٹلی ایک زبردست آلائی ہے اس سیچویشن کے اندر ہم بیانہ کے اندر دیتے ہیں نیوکلر ٹاکس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے روس ایران کو بیع کرتا ہے اب اس طرح آزر میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو دعوت دی گئی اور یہ افجاریں روس فبرادی کے تیسرے ہفتے میں تو یہ سیدھی سیدھی واضح علامت ہے انڈیکیشن ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ جتنا تعاون ہو سکتا تھا وہ ہو چکا جو افغان وار کے اوپر ہو سکتا تھا وہ ہو گیا اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے ضروریات بدل رہی ہے چین کے خلاف ایک بڑی سر جنگ ہے جس کی قیادت ظاہر ہے کہ امریکی اتحاد کر رہا آپ دیکھئے بیجنگ اولمپکس کا امریکی اتحادیوں نے جو قریب ترین ہیں انہوں نے بائیکارٹ کیا اور ایک پیغام دیا اس کو ناکام بنانے کے لیے لیکن بہرحال چین نے اپنے درینہ ساتھی اور قریبی الائی جو کنٹریز ہیں ان کو اس میں دعوت ضرور دی کوئی دیگر کنٹریز کو بھی دعوت دی جو امریکی الائی ہیں لیکن بہرحال چین کے خلاف جو مہاد اس وقت تیار ہے اس کے مقابلے میں زارہ ہے کہ اگر پلٹیکل ڈیسینز چین کرتا ہے ایکانوی اس کی زبردستہ تو دوسری جانے دفاع حکمت احمدی اور دیگر جو لابنگ ہے وہ روس کرتا تو یہ چین اور روس ملا کر ایک الائینس ہوگی ہے اس میں یہ جو دیگر کنٹریز ہیں میڈلیز کے جس طرح سے ایران ہے پھر آزربہجان ہے پھر پاکستان ہے اور یہ کنٹریز جب اس الائینس کی جانب جاتے ہیں تو اس میں کلیر اور واضح انڈیکیشن ہے اور واضح پیغام ہے کہ ان فیوچر جس طرح کی پراگرس ہونے جاری ہے اس پر واضح امپکس پاکستان پر آنے والے ہیں کیونکہ پاکستان اور روس کے درمیان ٹو پائنٹ ون بلین کی ایک پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی ہے جو تاتل کا شکار رہا ہے افغانستان کی پراسیس کی وجہ لیکن اب وہ رزیوم ہونے جا رہا ہے اس تمام تصورتحال کے اندر روس کے وزیر خارجہ سرگری لاوروف کا اپریل دوہ دار اکیس کے اندر کا دورہ جو ان نے پاکستان کا کیا جہاں وہ بھارت سے سیدھے پاکستان آئے تھے اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے اور اب جب پاکستان کی زیراعظم روس جا رہے ہیں تو یہ دیفنیٹلی ایک واضح سیچویشن ہے کیونکہ بھارت جو ہے ایشیا کے اندر روس کے لیے ایک زبردست منڈی تو ہے اتھیار خریدنے والی لیکن امریکہ کا زبردست اتحادی ہے وہ بھارت اور امریکہ کی پابندیوں کا جو توق ہے وہ لٹک رہا ہے جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے بھارت کے سر پر اور دو ہزار پچیس تک کا ایک ضرور سلسلہ ہے بھارت اور روس کے درمیان کہ انہوں نے ٹریٹ بڑھانی ہے ویپنز کی معاملے میں پروگرس کرنی ہے باقی چیزوں میں لیکن یہ زیادہ عرصہ آپ کا سکتے کہ امریکی اتنی اس کو چھوٹ نہیں دے سکتے کیونکہ ایلٹیمیٹلی چین کے خلاف بھارت کا استعمال ہونا ہے کارڈ الائنس کے اندر تو اب اس تناظر میں روس پہ اور اس کو ساؤدھ ایشیا کے اندر چین کے بعد پاکستان جیسا ملک اس کی ضرورت بھی ہے گرم پانیوں کی تلاشیوں ہمیشہ سے آپ سنتے ہوئے آئے ہم بھی سنتے آئے ہوئے تو اس تناظر میں کچھ گی ون ٹیک ہونا ہے پاکستان کے وزیریاتوں وہاں جاتے ہیں اور دیکھنا ہی ہے کہ ہوتا کیا ہے کیونکہ جب وزیر خاندہ اور روس کے پاکستان آئے تھے دفاعی شعبے میں انہوں نے تعاون پر بات کی تھی اور پاکستان اور روس کے درمیان جو ماہدے ہیں جو بائی لٹل چیزیں ان کو بڑھانے کی بات کی تھی اب عمران خان جائیں گے کیا ہوتا یہ ایمپورٹن ہوگا چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا وڈیو کو لائک کیجئے اور فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ